بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پارٹی میں اور کچھ مولانا فضل رحمان صاحب میں تناہ پیدا کیا وہ تھا فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں یہ فوجی عدالتیں ہیں جب ای پی ایس سانحہ ہوا جب پشاور کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں کو منظور کرنا پڑا اور اس کے بعد رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ عبدیدہ بھی ہوئے کچھ ایموشنز باقی سیاستدانوں کی طرف سے بھی نظر آئے لیکن اب کچھ ایسا ہی نظر آ رہے ہیں ایموشنز ایک بار پھر امڑ امڑ کر سامنے آ رہے ہیں لیکن کیوں اور کیسے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہے خاور بومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اور سوہیل اقبال بھٹی صاحب سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ٹاک سٹوری کی طرف جاننے سے پہلے خاور صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ ہمارے شو میں کیا ایریشن کہہ رہے ہیں انیکہ آج اپنے شو میں اسلام علیکم ونس اگن اور سبو با خیر آج اپنے شو کے اندر ہم بات کریں گے اسلامباد میں مختلف نویت کے جو کرائم میں کمی اور زیادی ہے اس کا حوالے سے کل کل اور کچھ فیکٹس ان فیگر نیشنل ساملی کے سامنے پیش ہوئے وہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ کون سے جرائم ہیں جن میں اضافہ ہوئے ہیں ویسے کافی وہ چشم کشا قسم کے فیکٹس ان فیگرز ہیں اس کے بعد اپنے ناظرین کو لے کے جائیں گے کراچی کراچی ہمیشہ سے کرپشن کی ذات میں ہے اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کرپشن کی کہانی ہے جیل ہانا جات کے اندر جو دوائییں پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کس طریقے سے پیسے کمائے جا رہے ہیں وہاں پہ حکومت سیند اور وہاں پہ جو کراچی میں جیل ہانا جات کی پولیس ہے وہ کیسے ہی سارے ایشو کے اندر انوال ہے ایونچولی آپ کو لے کے جائیں گے آج آپ کو امریکہ نہیں آج آپ کو سہود کوریا لے کے جائیں گے سہود کوریا کی پریزیڈنٹ فرسٹ وومن الیکٹر پریزیڈنٹ ان کا نام ہے پاک گینگ ہوائے وہ ان کو کل ان کی جو اعلی عدلیہ نے کرپشن کے ایشو کے اوپر ان کو گھر بجوا دیا ہے وہ تھوڑے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہاں پہ ایک بڑی زبردست جمہوریت چال رہی ہے سہود کوریا کے اندر لیکن جب ان کے جو ٹاپ الیکٹر پرسنیلٹی ہے جب ان پہ کچھ الزامات لگے کوٹ نے ان کو ان کی انویسٹی گیٹ کیا پھر ان کو گھر بجوا دیا وہ تھوڑی سے تفصیل سہیل صاحب آپ کیا ایڈیشن کر رہے ہیں آج ہمارے شو میں انیقہ کے شو میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا میں گستاخانہ مواد پر اسلامبادہائی کورٹ کے حکم کے بعد نہ صرف وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی بلکہ دیگر تمام ادارے بھی اب متحرک ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ پی ٹی اے کی جانب سے اس گستاخانہ مواد اور اسلام دشنی پر مبنی مواد کو سوشل میڈیا میں مستقل طور پر روکنے کے لیے ایک جامعہ پلین تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ وزیراعظم یوت بزنس لون سکیم کے تحت تقریباً پچیس سوری بارہ فیصد نوجوان نادہندہ ہو گئے ہیں یعنی وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں پہلے سال کے بعد اور اس کے بعد یہ بھی انکشاف ہوئے کہ وزیراعظم ہاؤس کے دباؤ کے باعث نیشنل بینک آف پاکستان نے اربعہ روپے نوجوانوں کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے تھے مگر اب یہ رقم بینک آکاؤنٹ سے نکلوانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے میٹرو بس منصوبہ جو کہ پشاور موڈ سے نیو اسلامباد انٹرنیشنل ریپورٹ تک تمیر کیا جانا ہے اس کی سٹیڈی ڈیو پی کی جانب سے منظوری تو دی گئی ہے مگر اس منصوبے کے لیے ستنہ اربعہ روپے سوبوں کے ترقیاتی پروگرام کے جو بجڑ ہوتا ہے یعنی پی ایس ڈی پی اس سے کٹوٹی کر کے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن پاکستان میں کرپشن کے سلسلہ جاری ہے نیب آئی آف آئی آئی میں افسران کے متندید کیسز پینڈنگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن میں چالیس سال بعد بھی کوالٹی کنٹرول کا کوئی نظام موجود نہیں ہے چھیک ہے چلیے ٹاپ سٹوری کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے فوجی عدالتوں کے حوالے سے فوجی عدالتیں نہ گزیر ہو چکی تھی ناظرین جب دہشتگردی فروغ پا رہی تھی جب دہشتگردی بڑھ رہی تھی پاکستان کے ادر آئے روز کوئی نہ کوئی سانہا رونما ہوتا تھا اس کے بعد فوجی عدالتوں کا یہاں آنا ہوا دو سال تک کام کرتی رہی لیکن جنوری میں اس کی مدت مکمل ہو گئی پھر مدت کی توسی کی بات آئی خاور صاحب مدت کی توسی کی بات تو بھی چل رہی ہے لیکن دو جماعتیں بار بار اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں انیکہ یہ فوجی عدالتوں نے بننا ہے وہ بن جائیں گی وہ تھوڑا اس میں دے سویر ہو سکتی لیکن انہیں بننا ہے اس ساری جو سٹوری کو جو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا حال دیکھیں کہ اتنے اہم اشیز کے اوپر بھی وہ سیاست کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایشو ڈیسائیڈڈ ہے آپ نے بات کر لی کہ ان کی فوجی عدالتوں کی ہمیں ضرورت ہے ساتھ جنوری کو ان کا پہلا جو دو سال کا ٹرم پوری ہوگی اس کے بعد آپ نے بات کی بیٹھے ان کو بنانا ہے ان کی ہمیں توسیح کرنی ہے اچھا جمعیرات کی شام تک آپ لوگ بیٹھے میٹنگز کی آل مور ڈسیئن تھا کنسینس تھا بار آکھ بھی انہوں نے بات کی میڈیا پرسن کے ساتھ کہ ہم بات چیت ہوگی ہم ان میں توسیح ہو جائے گی اچھا اس کے بعد تھوڑے سے لیٹ نائٹ جمعیرات کے لیٹ نائٹ پر ٹرکرز آنا شروع ہو گئے کہ جی پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے ابھی تحفظات کا ان کو ڈس نہیں کیا گیا جب انہوں نے دیکھا مولانا فضل رحمان صاحب نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے تو ان کی طرف سے بھی ٹرکرز آنا شروع ہو گئے ہم بھی اس پر صبح بات کریں گے صبح جب فرائڈے کو جب یہ بل پیش ہوا ٹھائیسویں ترمیمی بل آیا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس پر تو اس پرازی نہیں ہے وہ وہاں پہ وہ اظہار کیا کر رہے ہیں ان کے تحفظات کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ فوجی عدالتیں یہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں لہٰذا ان کا جو آپ کو اپیل کا حق ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ فوجی عدالتوں دو سال کی بجائے ایک سال کے لئے ان کے توسیح ہونی چاہیے چلیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پہلے حل کر لیتے اس کی جو میں اندر کی سٹوری یہ ہے سویل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل رات میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ زرداری صاحب نے کیا کیوں کہتے ہیں زرداری صاحب کے ذہن میں وہ جب ان کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جمعہ کو پانامہ گیٹ کا ڈسین آ جائے گا لہٰذا انہوں نے کہا دسین آ جائے گا اس کے بعد ہم شام کوئی سیشن ہے تو سیشن میں ہم یہ سر نو کر دیں گے اس دسین کے حوالے سے اس کو دیکھ کے تیل دیکھیں گے تیل کی دار دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا وہ سائیڈ لینی ہے جب دیکھا کہ دسین تو نہیں آیا دسین تو اب یہ ہے کہ سنوار منگل بودھ تک بھی جا سکتا ہو سکتا ہے نیکسٹ ویکنڈ تک بھی جائے وہ ججے صاحبان کی مرضی ہے جب ہی ان کو وہ ججمنٹ وہ لکھ لیں گے ڈیٹیل ججمنٹ ہوا جائے گا تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم یہ ٹائمز آیا کریں کیوں نا میڈیا کی آپ آپ اٹینشن مین وائل آپ رکھیں آپ نے ٹکر چلوا ہے آپ پھر جمعہ کو اب منڈے کو جب جائیں گے آپ منگل کو جائیں گے وہاں پہ آپ میڈیا آپ سے بات کرے گا جی آپ کیا راضی ہوئے یہ نہیں راضی یہ بالکل یہ ٹیکٹرس ہے ہاں جہاں تک یہ یو آئی ایف کا تعلق ہے تو وہ ان کا اپنا ایک جنون ان کی طرف سے ایک جنون ہے بیسے تو میں نے لیم ایکسکیوز ہے کہ جی فرقے اور مذہب کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے ٹیک ہے ہمارے ملک کے اندر جو یہ شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ مذہب کا نام اسمال کے کر کے کر رہی ہیں جی ساری کاروائی ہے لہٰذا ان کو تو بلکل ان کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں اچھا ایم کیو ایم کا کیا خیال ہے ایم کیو ایم کا میرے خیال میں وہاں پہ شیح سلاودین صاحب نے بات کی وہ بڑی اچھی بات تھی میرے خیال کے مطابق انہیں کہا جی جب آپ کو عدالتیں چاہیے ہی تو آپ نے پرائمیرسل صاحب نے اے پی سی کال کر لی سارے لوگ آئے بیٹھے بات ہوگی تو اب بھی ایک اے پی سی ہو جانی چاہیے پرائمیرسل صاحب سب کو بلا لیتے پرائمیرسل آفیس وہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیتے جی یہ ایشیو ہے اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کو بھی عدالتیں چاہیے ہمیں بھی عدالتیں چاہیے کیونکہ ابھی یہ معاملہ سارا ہمارے ملک کی مندر دہشتگردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا تو سال دو سال جو بھی ہے بات کر کے ختم کرے سیاست کس پہ کھیل رہے ہیں سیاست کھیل رہے ہیں عام لوگوں کے خون کے اوپر لاہور کے اندر آپ نے دیکھا دو دماغے ہوئے کراچی کوئٹا ہر جگہ پہ آپ کو ٹیرس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو آپ کو چاہیے اگر عدالتیں چاہیے تو بات ختم کریں یہ سیاست کس نام پہ کھیل یا آر یا پار لیکن خامل صاحب آپ نے تھوڑے پہلے فرمایا کہ پیپلز پارٹی اب تھوڑا سا وہ جس طریقے ہم کہتے ہیں کہ بار بار سیاستی مندر نامے کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہیے تو کیا یہ ریلیونٹ جو ہے یہ جو ریلیونٹ کی جاریے میڈیا میں فوجی عدالتوں کے بارے میں بار بار سوال اٹھا کر یہ پوزیٹیو ریلیونٹس ہے یا نیگٹیو ریلیونٹس ہے انیگر دیکھیں میں اس جو فوجی عدالتوں کا ایشو ہے نا دیکھیں یہ آپ نے ایک انیوزیل سرکمسٹانسز کے اندر ایک انیوزیل آپ آپ کو سٹیپس لینے پر پوری دنیا کے اندر لیے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فرانس جیسی جمہوریت کے اندر جہاں پہ ہیمن رائٹس کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے وہاں پہ جب ٹیررس اٹیک ہوئے ایمرجنسی لگی تمام ان کی حکومتی اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پہ کھڑی ہوئیں انہیں اپنے ملک کے اندر سخت ترین قسم کے ایمرجنسی لاؤز لگائے ٹھیک ہے ان کا ملک ہے انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اگر ہم نے دہشتگردی کے روکنا ہے تو ہمیں یہی میرز لینے چاہیے اور لینے انہوں نے لیے سب ساتھ ہے کسی نے کوئی سیاست نہیں کی یہاں پہ بھی آپ کا ملک جس طرح کی دہشتگردی ہم نبرددما ہیں جس طرح کی ہماری جانیں ہماری زائع ہونی ہیں ہمارے ملک کے اندر اور پورے ملک کے اندر جس طرح دہشتگرد پھیل چکے تو آپ کو ایک غیر جو ہے کہ غیر معمولی قسم کے آپ کو انتظامات اقدامات لینے ہیں تو اس میں سیاست کس چیز پہ آپ کرنی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی کے جمعیت علمہ اسلام کے ایمکی ایم کے تحفوظات یا ان کے جو خدشات ہیں وہ تو اپنی جگہ کے پر لیکن حکومت بھی اس معاملے کے اوپر کچھ سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی حکومت کی سنجیدگی کے اوپر بھی بڑا کویسٹن ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلے ایپی ایس کے واقعے کے بعد جب ملٹی کورس بنی تھی اس وقت بھی اسی نویت کے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا تھا اور اس کے بعد الٹی میٹلی پرائیمیسٹر ہاؤس کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تمام لیڈرشیپ وہاں پر اکٹیوی تھی ملٹی لیڈرشیپ بھی وہاں پر موجود تھی اور الٹی میٹلی اس دن وہاں پر اتفاق کرائے ہو گیا تھا اب دوبارہ اگر آپ حکومت سنجیدہ ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اسی لیول کے ایک میٹنگ آپ بلا لیتے ہیں سب کے تحفظات وہاں پر دور کیے جا سکتے تھے اور پہلی بات تو یہ کہ ان کی ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو حکومت کو چاہیے تھا اس مسئلے جو مدد ختم ہو رہی تھی اس کو حل کیا جاتا اب حکومت بھی چاہتی کہ ماملہ لنگران ہوتا رہے سویل بڑی اچھی ایشو کی طرف آپ نے ریفر کیا کہ اسلامباد میں ایک اور سٹوری بھی گردش کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب زرداری صاحب ان کا آپس میں رابطہ ہے اس ایشو کے اوپر اور وہ دونوں پارٹی انتظار کر رہے ہیں پاناما گیٹ کے ڈسیئن کا کہ اس پہ اگر فیصلہ جس قسم کائے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک سائٹ پہ کھڑا ہونا پڑ جائے جمہوریت کی بقاہ کے لیے یہ پاکستانی برینڈ آف جمہوریت کی بات کر رہا میں نے جو پوری دنیا کے اندر جمہوریت چلتی ہے اس کی بات ہی مارے ہاں جمہوریت کیا ہے آپ جو مرضی کرپشن کریں جب آپ کی کرپشن پکڑی جائے تو آپ کی جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے آپ کے جو فیملی میمبرز کسی کرپشن کے اندر آ جائیں تو اس طرح میں آپ کی جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے کچھ منسٹر کے خلاف کرپشن کے چارجز لگ جائیں اس کے نیپ پکڑنا چاہے تو پھر جمہوریت کی خطر میں پڑ جاتی ہے تو یہ جو سپیشل پاکستانی برینڈ آف جمہوریت کو بچانے کے لیے زرداری صاحب اور نواشری صاحب آپ اس کا گٹ جوڑ ہے نا یہ آنے دنوں کے اندر یعنی کہ دوبارہ قومی مفادات کے اوپر سیاستی اور ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاری ہے ظاہری طور پر ایسا ہی لگ رہا ہے وہی صاحب آپ والی بات ہسٹوریکل ہی ہم دیکھ لیں لیکن خواہر صاحب ایک اور بات کی جاری وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ریٹروسپیکٹ میں نہیں اپلائی کیا جائے گا جو اتنا ٹائم فریم جہاں منظوری نہیں دی گئی اس میں کیا ہوگا نہیں یہ جو قانون کل پیش ہوا ہے اس کے مطابق اگر یہ بیل جو پاس ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو ایمپلیمنٹیشن ہوگی ساتھ جنوری سے ہی ہوگی ریٹروسپیکٹ میں اس کا افیکٹ ہوگا اس کے باہر فائدہ فائدہ کو نہیں مین ویل جو سارے کیسز پیننے گا وہ جو سزائیں ہو چکی ہیں یا ملٹری کوٹس نے ججمنٹ پاس ہو چکی ہیں ان کو بھی تا اپنے کنٹینیو کرنا ہے لہٰذا وہ اس کا بلکل ریٹروسپیکٹ ہوگا افیکٹ ہوگا اور عدالتوں کی بات کر رہے ہیں تو ذرا اسلام آباد آئی کوٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارا عادلہ ٹاپک ہے اور بات ہے سوشل میڈیا پر بلیسفمی کے حوالے سے گستاخانہ مواد جو کہ جس کو کنٹرول کرنے کرنے کے لیے حکومت کوشہ ہیں سوہیل صاحب کیا میٹنگز کے اندر بہت ساری کچھ میٹنگز ہوئی جس کے بارے میں اتنے ملک بھر کے اندر مظاہرے ہوئے اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہوئے پھر حکومت کو آلٹی میٹلی یوٹیوب کو بلوک کرنا پڑا لیکن بدکسنی سے اس کے بعد جب یوٹیوب کو بلوک کیا گیا دوبارہ کھولا گیا لیکن اس مسئلہ کا مستقل حل نہ نکالا گیا قانون بھی پاس کر لی گیا سائبر کرائم ایک کی روشنی میں کی شکل میں لیکن عمل درامت نہ ہو آلٹی میٹلی دوبارہ یہ سسلہ چند ماہ پہلے جب سلسلہ شروع ہوا لیکن جو متلکہ ادارے تھے وہ سوئر ہے آلٹی میٹلی جب اسلام آدھائی کورٹ نے کیس کو ٹیک اپ کیا واضح حکم جاری کیا اور وزارت داقلہ اور وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے کے حکام کی جب وہاں پر پیشی ہوئی تو اب ان سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہاں جی ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہمارے ذرائع کے مطابق اسلام آدھائی کورٹ کے ہم کے بعد وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ایک آلہ سطحی کمیٹی قائم کر دی گئے جس کو گدستہ روج اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا ہے اس اجلاس کے اندر ایف آئی اے پی ٹی اے تمام انٹیلیجنسی جنسیز کے سربراہان کے نمائندے انہوں نے شرکت کی ہے اور ایک واضح سٹیڈری تیعہ کی گئی ہے دو چیزوں کا معاملہ تھا ایک یہ تھا کہ امیجیٹلی فیس بک کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں فیس بک کی ہمیں ہیلپ اس لیے ضرورت ہے کہ فیس بک کے اوپر اگر کوئی بھی گستاخانہ مواد یا کوئی چیز سامنے آتی ہے اگر ہم نے کوئی کاروائی کرنی ہے ایف آئی اے نے یا پی ٹی اے نے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے رقائد ہوتا ہے کہ ڈومین کیا ہے اس کی ڈومین ہمیں فیس بک کی بتا سکتی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آئی پی ایڈریس تک پہنچ سکے چونکہ اگر کوئی مسلم نام سے یا پاکستانی نام سے اگر کچھ مواد وہ اپلوڈ کر رہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے ایسا کام کر رہا ہو وہ ابرون ملکی بھی بیٹھ کے کر سکتے اور یہ انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کر سکتا ہے فیس بک پہلے انہوں نے انکار کیا لیکن جب وزارتیں داخلہ نے اسلام آباد ہائی پورٹ کے واضح اکامات کے اوپر اپنی سختی کا بھرمی کا اظہار کیا اور فیس بک کی انتظامی کو یہ میسیج کنوے کیا گیا کہ آپ کے پاکستان کے اندر چھے کروڑ سے زائد سارفین ہیں ہم مستقل آپ کو بلوگ کر سکتے ہیں اب فیس بک انتظامیہ نے ہتھیار ڈال دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں جہاں پہ آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کو معلومات فرہم کریں گے ایک تو یہ کام کیا گیا دوسرا کام کیا کیا گیا ہے دوسرا کام اب یہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے نے دیگر ممالک اندر سعودی عرب کے اندر بھی ایسا سسٹم مجود ہے ان پلیس ہے دو طریقوں سے اس طرح کے مواد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک منولی آپ چیک کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کو رپورٹ کیا آپ نے جا کے اس کو بلوک کیا دوسرا آپ ایک فیلٹر لگاتے ہیں ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت آپ کچھ نام اس کے اندر درش کر دیتے ہیں جیسے ہی اس قسم کا نام یا ایسا مواد سکرین پر یا کسی ویب سائٹ کپر کس جگہ پر آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کو بلوک بھی کرے گا آپ کو انفارم بھی کرے گا پی ٹی اے نے یہ سلوشن کل جو کمیٹی کا اجلاس ہوئے وہاں پر پیش کر دیا ہے یہ سلوشن کافی مہنگا ہے لیکن اب اس بات کے اوپر اتفاق رائے قائم کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس سسٹم کو خریدے گی فیلٹر لگائے گی جو گستاخنہ مواد کو بھی بتائے گا جو اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام دشنی پر اپنی مواد ہوگا اس کے متعلق بھی اور اگر پاکستان کے خلاف بھی کوئی ساسی مواد آئے گا تو اس سسٹم کے تحت اس کو پریس کیا جا سکے گا یہ وہاں پر گزشتہ روز کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ سسٹم ان پلیس کرنا ہے ہر صورت کے اندر اس کے ساتھ سائبر کرائم ایکٹ بھی پارلیمنٹ سے گزشتہ سال منظور ہو گئے تھا ایف آئیے کی ذمہ داری ہے جس کی اس کے اندر کی کلاس سات آٹھ نو کے مطابق بڑے واضح قانونیں کوئی بھی شخص ایسا اقدام کرتا ہے تو ایف آئیے نے اس کی خلاف کاروائی کرنی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف پی پی سی دو سو پچاسی میں بھی یہ پرویجن موجود ہے جس کے تحت گستاخانہ اور گستاخانہ موار سے متعلق ایف آئیے کاروائی کرے تو اس کے نتیجے میں سزائے موت اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک سوال پوچھ لوں اسماعیل شاہ صاحب باہر کے پڑے لکھے ہیں جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے چیئرمن ہیں اور کافی ان کا اس فیلڈ کے اندر کافی تجربہ ہے باہر بھی کام شام کیا انہوں نے یہ کتنے عرصے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو اس کے پتا چلا ہے کہ یہ ہمارا یہ سوشل میڈیا ہمارے جو مذہبی ایسا ساتھ ہیں ان کو مجروع کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے جب یہ حکومت آئی تھی اس سے پہلے یوٹیو پہ آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے کے دوران یوٹیو پہ بیان لگا تھا جب فلم امریکہ والی فلم چلی تھی اچھا یہ اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی اے کے اندر برتیوں پہ برتی ہیں برتیوں پہ برتی ہیں ایم پی وان ایم پی ٹو ایم پی تھری ہر وقت وہاں سے کئی لوگوں سے ہماری بات چل رہی ہوتی آپ فلانے کو ارجس کیا جا رہے ہیں آپ فلانے کے چاچے کو مامے کو پوپی کے بیٹے کو بتیجے کو بانجے کو فلانے کے جو ایم پلائی ہے اس کے بیٹے کو ارجس کرنے کی کوشی کی جاری ہے تو وہ برتیوں کی طرف تو ان کا دھیان رہتا ہے چلیں ٹھیک ہے برتی ہیں ضرورت ہے آپ کو کریں لیکن جو آپ کا کام احصل کام مسلم مجورٹی ملک ہے آپ فر رائٹ رونگ ریزن آپ لوگوں کے مذہبی احساسات ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں ہمارے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ میرز پہلے کیوں نہیں لیے جاتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں خبر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ امریکہ کے اندر میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ویٹنگ ہوتی رہتی ہے اور صحیح صاحب یہ جو جس فلٹر کیا بات کر رہے ہیں یہ فلٹر کیا دہشتگردی سے لڑائی میں بھی ہمارے کام آ سکتا ہے انفرمیشن کو آپ نے کوئی کسی نے اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا کے اندر یا کسی ویب سائٹ کے اوپر وہ کسی ریلیٹڈ بھی ہو تو یہ فلٹر ہمارے لئے کار آمد ثابت ہو سکتا ہے اور دنیا کے متعدد ممالک میں اس سسٹم کے تحت اس کا فائدہ لیا جا رہا ہے اس کو ان پلیس کیا جا چکا ہے جو گمن صاحب نے بات کی گمن صاحب وہ ماجرہ یہ ہے ایک تو ہمارے پاس کپیسٹی نہیں تھی اس بڑے پیمانے کے اوپر اس مواد کو روکنے کے لیے نمبر ایک نمبر دو پی ٹی اے جو بھی کام کرتا ہے کوئی اس کو کمپلینٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ ایکٹیو آئے گا چونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کو پتا چل سکے سسٹم ہونا چاہیے تھا یہ سسٹم کس نے لے کہنا تھا یہ حکومت کے ذمہ داری تھی اس معاملے کے لیے حکومتی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی پیپس پائٹی دور کے اندر بھی پھر جب یہ موجودہ حکومت آئی تو وہ کمیٹی غیر محصر ہو گئی جو وزارتے آئی ٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ایف آئی اے وزارت داخلہ کے حکام اس میں شریک ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتی تھی پی ٹی اے کو ڈریکٹیو دیا جاتا تھا کہ آپ یہ پالیسی ہے اس کو ان پلیس کر دیجئے اس کے اوپر کام کیجئے وہ کمیٹی غیر فال ہو گئی حکومت کی بھی توجہ نہیں رہی اب دوبارہ وہ کمیٹی بن گئی ہے اب وہ سسٹم بھی خریدا جائے گا اس کے بعد اگر پی ٹی اے ڈلیور نہیں کرتا تو پھر پی ٹی اے سے پوچھ کچھ بھی ضرور ہونی چاہیے لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ اب بات دوسری رہ گئی ہے ایف آئی اے نے اب اسلام آئی حکم کے بعد اب ایک ایورٹیزمنٹ پبلش کی ہے بڑا حیران کن طور کے پر پورے پاکستان کے لیے لوگوں کو آگے کر کسی کو گستاخانہ مواد کہیں ملے تو وہ ہمیں اکتر علی صاحب ایک نام ہے افسر کا تھانہ ایک فی صاحب اکرام سرکل کو اگاہ کر دیں کوئی کونٹیکٹ نمبر نہیں دیا گیا اس ایڈ کے اندر کوئی ایمیل ایڈریس نہیں دیا گیا مطلب پورے پاکستان سے اندر اگر کراچی کا ایک رہنے والا یہ گلگت بلدستان کا شہری اگر اس کو کوئی ایسا مواد ملا ہے اس نے اگر رپورٹ کرنا فی اے کو تو وہاں سے وہ چلے گا اسلامباد میں پہنچے گا اختر علی صاحب کو ڈھونڈے گا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں یہ ایک کمپلینٹ ہے یا دنیا کہاں پہنچ گئی ہے خدارہ آپ اس کے ایک سیمپل ایمیل ایڈریس دیجئے ایک کونٹیکٹ نمبر دیجئے اگر کسی کو کوئی ایسا مواد ملتا ہے اس کے اوپر ایف ایو کمپلینٹ کر دے اور ایف ای اپنی کاروے شروع کر دے سیم روش ہے یہ نی جک ریاکشن اس کو بولتے ہیں کام ہوا ایونٹ ہوا اس پر نی جک ریاکشن کرتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا چلیے ہم بھی ہم بھی جرہ موومنٹ کریں اگلے ٹاپک کی طرف لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ جیسے کمپلینٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے ہم نے ویسے نام دے دی ہے لیکن نام کے اوپر اگر آپ نہ پہنچ سکیں تو ہمارے لئے زیادہ آسانی ہے کہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے وفاقی داروحکومت کے حوالے سے جس کے بارے میں ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اوپر ایک عام شہری کو یہاں کے عام شہری کو تشویش بھی ہے اور پورے پاکستان کے شہریوں کو یہ تشویش ہے کہ جب وفاق میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے تو باقی پاکستان میں کیا ہوگا اگر بالخصوص جو عجیب و غریب سی پگر آئی ہیں ون سکسٹی پسنٹ جو ہے رائز ہوا ہے وہ ریٹ کیسز میں اگزیکٹلی یہ واقعی بڑے حفناک قسم کی عداد و شمار ہیں اور یہ وہ کہاں رہا ہے پاکستان کے وفاقی داروحکومت اسلامباد کے اندر جو کہ سپوزرلی مور سیکیورڈ سیٹی ہونا چاہیے اور ہے بھی اور اگر باقی ملک میں اندازہ کریں کہ وہاں پہ کیا حالات ہو واقعات ہوں گے یہ فیکٹسن فیگر انٹیئر منیسٹری نے پیش کیا نیشنل سمبری کے سامنے یہ رکھے ہیں اس کے مطابق یہ جنسی تشدد جناب الجبڑ کو انہوں نے اگزیکٹلی نام لکھا ہے کہ ون سکسٹی پرسنٹ کیسز میں اضاف ہوا ہے which is very very dangerous اچھا اس کے علاوہ آپ حیران اور پریشان ہوں گی کہ ویسے تو کمی ہوئی ہے کار چوری میں لیکن پھر بھی پچھلے سال کے دوران سلامباد جیسے سوہل سیکیورڈ سیٹی میں جس کے چاروں طرف پولیس پکٹس اویلیبل ہے یہاں پہ رینجرز کی ڈپلائیمنٹ ہے ایک سال کے اندر سیف سیٹی پروڈیکٹ بھی بن چکے سیف سیٹی پروڈیکٹ سے کیمے لگے ہیں اس آپ کے سیف سیٹی سے دو سو چوبیس کاریں جو ہے نا چوری کر لی جاتی ہیں دو سو ایک موٹر سیکل چوری کر لیے جاتے ہیں غیر قرونی اسلح کے کیسے سات سو چھبیس ہوئے ہیں اس کے علاوہ نقب زنی کے کیسے تین سو کے قریب ہوئے ہیں اقدام قتل کے اس میں بھی دس فیصد اضافہ ہوئے ہیں وہ ایک سو بیالیس کے قریب وہ واقعات نوٹ کیے گئے ہیں یہ تو پچھلے دو سال کا فرق ہے سوال اس پہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ دیکھیں اٹھارویں ترمین کے بعد جو لائن آرڈر ہے وہ پروینشل سبجیکٹ انہی کا ہو گیا ہے پروینشل سبجیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیئر منسلی کے پاس جو بیسک رسپونسیبیلٹی ہے اس وقت وہ اسلام آباد جیسے شہر کو چوجنسار صاحب ان کو سیف اور سیکیور کرنا ہے لائن آرڈر کے حوالے سے تو آپ کا جو سب سے جو ایک سیف اور سیکیور سیٹی ہونا چاہیے وہاں پہ اگر یہ حالات تو واقعات ہے آپ پر اندازہ کر سکتی ہیں کہ باقی ملک کے اندر کیا ہوگا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب چوجنسار صاحب آئے تھے نئی نئی منسٹری سنبھالی تھی دوہزار تیرہ کلیکشن کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی میں اس پریس کانفرنس میں میں نے اٹینڈ کی تھی وہاں پہ ایک چیز انہوں نے بڑی نونز کی تھی کہ اسلام آباد کے اندر یہ جو پروفیشنل بیگرز انہوں کے جو نیٹ ورکز ہیں بڑے زیادہ پھیل گئے ہیں اور ہر آپ ٹیفک سنگل پہ آپ دیکھیں گے آپ کو بچے بوڑے بزرگ اور ہواتین ان کو سپیشلی ٹرینڈ لوگ جو ہے نا وہ بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو روکنے کے لیے سپیشل پولیس کا سیل بنا دیا اور آپ دیکھیں گے کچھ رسے کے بعد یہ ساری یہ پروپلم ختم ہو جائے گی تو آپ بتائیں تب سے لے کر اب تک آپ کو کوئی ڈیفرنس فیل ہوا نہیں کہ آپ نہیں نہیں اسلامباد میں آئیں یا آپ کسیل گاڑی لے اسلامباد کے اندر گوم لیں آپ چھوڑے میری بات نہ مانیں سویل صاحب کی نہ مانیں آپ تو چلیل پرانے اسلامباد کے اندر رہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں اسلامباد کو کوئی ایسا ٹریک سگنل نہیں جہاں پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہو وہاں پہ بچے آپ کے پاس باگتے ہوئے آئیں گے آپ حواتین آئیں گی جو بھی ایک نیٹ ورک ہے اور وہ پروفیشنل بیگرز ہیں وہ جو ایک دام تھا چلیل صاحب نے بڑے وہ تمکنان کے ساتھ انونس کیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا تو باقی وہ تو ایک بہت سمپل سا ایشو ہے اور یہ جو فگرز آئیں یہ واقعے میں تشویش ناک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈکیتی کے بارداتوں میں ہم نے کمی واقعے کی ہے چون فیصد یہ فگر میلے بڑا حیران کو نہیں کیا ہی دوست ہے نہیں نہیں دیکھیں کمی اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ڈکیتی کے واقعات اوبرال ہوئے کتنے ہیں پچھلے سال ہوئے ہیں کہ چھبیس اور بہی بارہ ہوئے ڈکیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈکیتی آپ کو پتے ہیں یہ چوری اور ڈکیتی میں فرق ہے ڈکیتی میں وہی کہ فیملی کو جا کے گھر کے اندر جا کے بند کر کے وہاں پہ سارا کرنا لیکن ڈکیتی کا یہ بھی معامل ہے بہت سارے ایسی ڈکیتی ہوتی رپورٹ نہیں ہوتی میں بھی ریسلی بتاتا ہوں وزارت داخلہ کے ایک ہمارے جاننے والے ہیں جی ایٹ میں رہتے ہیں وہ شام سات بجے اپنے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے اور ایک کال سننے تھے کوئی ان کے گیسٹ آ رہے تھے وہ کال سنتے بہا نکلے تاکہ میں انہیں گائیڈ کر سکوں سات ساڑے سات بجے کا ٹائم تھا محریب کے بعد اس کے بعد دو موٹ سائیکل سوارے پتھان تھے ان کے مطابق انہوں نے ان کے کنپٹی پر پسٹل رکھا ان سے موبائل لے لیا جی میں اور کچھ تھا وہ لے لیے وہ اتنے خوف میں تھے کہ جی ایٹ کے اندر رہتے ہوئے سات ساڑے سات بجے کا ٹائم میں سیف سٹی کی کیمرے لگے ہوئے اور یہ ڈکیتی ہو گئی ہے تو وہ بیچارے رپورٹ کرنے نہیں گئے خود وزارت داخلہ میں جاتے ہیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو پوائنٹ لے لیتی ہوں لیکن اتنا ہے کہ ہم ریشل پروفائلنگ نہیں کرتے کہ کون ہے کون نہیں جرائم پیش آفراد کسی بھی ریس کے ہو سکتے ہیں کسی بھی جگہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں سے تمام لوگ آتے ہیں یہاں روزگار تلاش کرنے کے لیے اور سپیشلی گورنمنٹ کے اپنے لوگ یہاں موجود ہیں وہاں اس طرح کے حالات ہو تو پھر ڈیفنیٹلی تشویش ضرور ہوتی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شوکو کنٹیو کے بریک پہ جانے سے پہلے جرائم پیشہ افراد کی بات کر رہے تھے کہ جنم کتنا بڑھتا چلا جا رہے ہیں داروں حکومندوے خابر صاحب سوہیل نے بات کی نا کہ اسلامباد کے اندر بہت زارے کیسز ان رپورٹڈ جاتے ہیں اور میرا اس پر پرسنل آئی ویٹنس اکاؤنٹ ہے اسلامباد کے ایک سینئر افیشل اور بڑی ایک سینئر ایک اچھی منسٹری کے اندر ہے جس کا کامی لائن اورکل کنٹول کرنا ہے ان کے گارڈ ڈکیٹی ہوئی ہے ہوتی ہے ان کو ان کے بچوں سمیز سائی رات وہ وہاں پہ جو بھی ان کے گینگسٹر آکے ان کو بندوق کے زور پہ رکھتے ہیں سیکیورٹی کے حالات تو یہ سوہیل بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں یہ تو وہ کیسے نہیں رپورٹ ہو گئے کسی وجہ سے اور وہ ظاہر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے جرائم پیشہ افراد کی پوش پناہی کرنے والے یا تو بہت زیادہ باثر افراد ہوتے ہیں یا پھر وہ خود بہت باثر ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں لیکن جو جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کی حالت اظہار پہ افسوس بھی ہوتا ہے اسی حوالے سے نیکس ٹاپک کی طرف بھی جائیں گے اور قیدیوں کی حالت کی بات کرتے ہیں ان کو عدویات کونسی بھی جاری ہیں اس کی حوالے سے بات کرتے ہیں خابر صاحب ایک طرف تو وہ ہو گئے جرائم پیشہ افراد جو کہ جیل تک کبھی جاتے ہی نہیں ہیں اور جو جیل چلے جائیں ان کا کیا حال ہے ویسے کراچی سے بدقسمتی سے کوئی اچھی خبر تو آئی نہیں رہی پروجیکس وہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے اب یہ دیکھیں کہ اب یہ خبر آئی ہے اور یہ عجیب و غریب قسم کی خبر ہے یہاں پہ جناب کیس چلا ہے اور اس کے بعد جو فیکس ان فگر سامنے آئے ہیں کہ ہمارا کراچی کے اندر جو جیل ہانا جات ہیں وہاں پہ کیس یہ سایا ہے کہ وہاں پہ قیدیوں کو جو زائد المیاد جو ہے عدویات پروائیڈ کی جاری ہیں کسی نے سوچا ہوگا قیدیوں کو کس نے پوچھنا نہ انہوں نے پڑھ نہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے مینفیکشنل ڈیٹ کیا ہے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے کئی سے تھوک سے اٹھا لیا مال کسی کا ڈم کیا ہوا اس کا جو بڑے ہوں گے پیسے محتجم گئے سارے جبو میں چلے گے ایونچولی کیس آ گیا ہے کسی کی نظر پڑ گئی کسی نے وہ فائل چلی گئے اس کے بعد اب کیدی جو ہیں ان کو ڈیفرنٹ قسم کی بیماری لاحق ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ایکسپائیڈ عدویات اسعمال کر رہے ہیں کیس چلا گیا کل ویسے کورٹ نے بڑی زبرداز اس سے تو ابزیفیشن آئی کہ جو جن وہ جو کرپشن وہ جو ملزم ہیں جن کے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ان کو جیل میں بھی بڑے مزے کے حالات میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر آسم آپ آرام سے بیٹھ رہے ہیں ہسپیٹل میں کوئی پوچھنے گی اور پاکستان میں بھی ہیں پاکستانی قوانین میں بھی موجود ہیں لیکن کرپشن کانون تو آپ کو پتا پاکستان میں کانون کو سائٹ پر لگیں کانون اگر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہوتا جو فیس بک والا جیشو ہے بلکل وہ اسی ٹائم پر متلقہ دارے اس پر ایمپلیمنٹ کرتے تو بات ختم ہو جاتی کانون پر تو کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے اب یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ کیس آگیا اور کراچی رہے کراچی سے وہی ہے نا کہ وہاں پہ ہر روز نئی کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ اب کیدیو کے نام پہ بھی جو ہے نا انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے لیکن کراچی بانوں کو کچھ نہ کہیں ویسے ہی وہ بہت دکھی ہیں وہ کیا کریں وہاں سے نوے عرب روپے کے قریب وہ جو ہیں فپو صاحبہ پروجیکس لڑکانا کے لیے پروب کرواتی ہیں اور وہاں پہ جاں آنگرون کچھ بھی نہیں ہے سیون شریمہ وہاں پہ دماغ کا ہوتا اس کے بعد ہسپیٹل نہیں ہے لوگوں کی جانے زائے ہو جاتی ہیں مرادلی شاہ صاحب سے پوسہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں ہسپیٹل بنایا وہ کہتا ہے کیا آپ نے دور دراز علاقوں میں اتنے ہزار بیٹھ کا ہسپیٹل بنا دیں اتنے ہی وہاں پہ لوگوں کے سا ہے کیسے ہوتے جائیں تو وہ ہم دے رہے ہیں بڑی حیرانگی کیا اور پریشانی کی بات ہے چلیں پہلے تو جب تک کوئی پوچھتا نہیں تھا سندھ حکومت کو تو جو مرضی آپ کرتے تھے آپ نے کیا مرکز میں بھی آپ تھے صبح میں بھی آپ تھے کوئی نہیں پوچھتا آپ کرتے رہے اس کے بعد اربعوں پر لگ گئے زمین پر کچھ نظر نہ آیا سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ ایکٹیوئی سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا ہوئے سندھ کا کونسا ایسا شعبہ ہے جس کے پر ہائی کورٹ کے کمیشن جو انکواری جس کی نہیں کر رہے پانی کا شعبہ ہو صحت کا شعبہ ہو تعلیم کا شعبہ ہو سندھ کے اندر ترقیاتی کاموں کا معاملہ ہو ہر جگہ کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے جو کمیشن بنایا ہوئے اس کی انکواری کر رہے ہیں اچھا نیب بھی وہاں پر بڑی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار بھی کیا لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے افسران ہیں جنہیں کسی بات کو کوئی فکر غم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے یہ انہیں کسی کی ایسی سپورٹ حاصل ہے کہ جو مرضی پوچھتا رہے جو مرضی آپ کو پکڑنے کے لئے تو آپ نے اپنی رویش سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ ترپشن میں لگے رہے ہیں سویل اسے جب تک ریاستی ادارے جو ہے وفاقی سطح پہ سبائی سطح پہ اپنی ذمہ داری نہیں نبائیں گے گورننس امپروو نہیں ہو سکتی کورٹس کے اندر کیس ہائلائٹ ہو جاتا ہے ابزرویشن آ جاتی ہیں ججمنٹس بھی آ جاتی ہیں آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کس نے کر رہی ہیں وہ تو ایگزیکٹیو نے کرنا ہے ایگزیکٹیو کس کے پاتھ ہے آپ کے پلیٹیکل جو ماسٹرز ہیں ان کے پاس سارا پاورز ہیں اب کراچی یا سندھ کے اندر جب تک مراد علی شاہ یا ان کی کیبننٹ نہیں چاہے گی کہ لوگوں کی حالتے دار بہتر کرنے کے کے بارے میں کوئی اقدامات اٹھائیں کس طرح کی مونیٹرنگ کر سکتے ہیں وہ تو یہی کوئی کیس آگئے سزاہ کا خوف ہوتا ہے اس لیے سے آپ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں سزاہ کا خوف کیا ہوگا ڈاکٹر آسن بیٹھا ہوگا اپنے آرام سے ہاسپیٹل جو بڑا پکڑا جائے ان سے سابق صدر ملنے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں یہ تو ہمارے سٹانڈرز آف موریلٹی ہیں ابھی آپ کو سٹوری بتائیں گے کہ انہوں نے صرف اپنی دوست کو ساؤتھ کوریل پریزیڈنڈ نے تھوڑا سا کسیلیٹ کیا سامنے ہے اور انہوں نے گھر بجوا دیا ہے ڈیموکرٹیکلی ایلیکٹڈ ہیویلی منڈڈ چلے وہ ہم بات کریں گے آگے چل کے بات کریں گے پانیما کے حوالے سے پر آئیسلنڈ کے بھی پریزیڈنڈ کی بات کریں گے درناسی بھی کافیر سا جیل میرے ہیں انہیں تو میرے خیل میں یقین ہے وہ زائد علمیات عدویات نہیں دی گئے ہوں گی وہ خود بھی ڈاکٹر ہے ان کا اپنا ہسپتال ہے وہاں سے منگوالیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو قیدی ایکسپائرڈ عدویات لے رہے ہیں ان کے پاس سونے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ نہیں ہے اتنے برے حالات ہوتے ہیں پاکستان کے جیلوں میں اور جیل میں لوگ ڈالی جارے ہیں کوئی ریفومیٹری ہماری کوئی پولیسی نہیں آرہی کہ اگر کسی نے کچھ ہوتا جرم کیا تو اسے کوئی اس طرح کی والنٹری ایکٹیوٹیز دی جائیں کہ وہ مارچرے کے اندر پوزیٹیف کردار ادا کر سکے لیکن پوزیٹیف کردار ادا کرنے کے لیے ایکنومک حالات بہتر ہوں گے اور اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے ایکنومک حالات بہتر کرنے کے لیے نوجوانوں کے ایک یوت بزنس لون سکیم متعرف کروائی گئی لیکن ایسا کیسے ہو گیا سوہل صاحب کہ کچھ پیسے دے بھی دیے گئے اور یوت وہ استعمال بھی نہیں کر سکتی انیکہ ہم نے بڑے بڑے باستر لوگوں کے سنتا رہے ہیں کہ وہ نادہندہ ہو گئے ان کی کمپنیاں روپر کے کرز ماف ہو گئے ہیں لیکن اب یہ کرز مافی کا اور کرز کے اوپر نادہندہ ہونے کل سلسلہ وزیراعظم یوت بزنس لون سکیم کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا ہے حکومت نے دوہزار تیرہ میں آتے ہی یہ اناؤسمنٹ کیا تھا کہ ملکی یوت ہے اسے امپاور کرنے کے لیے ہمیں بڑے ڈیفرنٹ سکیمز لے کے آئیں گے اور ایک سکیم یہ بھی تھی کہ یوت کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ وہ نوکری کی طرح سارے لوگ جن کے اندر یہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ بزنس کر سکتے ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں 21 سے 25 سال کے دمیان ان کی عمر ہے تو ان کو کرز دیا جائے گا یہ کرز کا سلسلہ شروع ہوا اور نیشنل بینک آف پاکستان کو زیمداری سونپے گئے کہ آپ اس کرائیٹیریے کے مطابق کریں گے بہت کڑی شرائط آئیت کی گئیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا نوجون نے اپلائی کیا ستر ہزار درخواستیں محصول ہوئی تھی جس کے اندر سیکروٹی کر کے بیالیس ہزار درخواستیں مسترد کر گئیں شروع میں بہت سٹک کرائیٹیریے رکھا گیا لیکن اب تقریباً سترہ عرب روپے کا کرز جاری ہو چکے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے سینئر ایگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹ مدستر خان اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو کرز ہم نے دے چکے ہیں تقریباً سترہ ہزار نوجوانوں کو ان کے سے بارہ فیصد نادہندہ ہو گئے اس لیے ہو گئے کہ اس کرز کی شرائط کے مطابق کرز حاصل کرنے کی ایک سال بعد آپ نے اب قسطوں کی ادائیگی بھی شروع کرنی تھی جب ایک سال گزرا تو بے شمار نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ ہم نے یہ کام شروع کہ ہمیں دو نقصان ہو گیا ہم یہ کم ادا نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اب یہ بڑی مشکل سوچیشن ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے لیے جو اندرونی حالات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ کے اندر بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے لیکن جب آپ کرز دیتے ہیں تو ڈیو ڈیلیجنس بہت سٹکٹ ہوتی ہے اس لیے کہ جب آپ کرز دے رہے ہیں کہ اس کی دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ کمپنی یہ شخص اس کام کو کر پائے گا کہ نہیں یہی ڈیو ڈیلیجنس نیشنل بینک آف پاکستان جب کر رہا تھا تو وزیراعظم ہاؤس کا ان کے اوپر اتنا شدید دباؤ آیا آج سے ڈیڑھ سال کب کہ سکیم نقام ہوتی جا رہی ہے جو ہم نے اس کا مائلج حاصل کرنا تو نہیں مل پا رہا میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے اوپر اتنا پریشر آیا کہ پانچ ہزار سات سو نوجوانوں کو ایسے نوجوان تھے جنہوں نے بھی کرائیٹیریا پورا نہیں کیا تھا ان کی شرائط نہیں ملی تھی ان کو رقم ٹرانسفر کر دی گئی لیکن اس کے بعد ان کی اکاؤنٹ فریز کر دی گئے کہ اب یہ رقم نہیں نکلا سکتی اب اکاؤنٹ فریز کر دی گئے اس سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں پیسے کیا آپ ایسے لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں جن کے قواعد سارے سارے پورے ہو گئے ہیں یا پھر وہ کرائیٹیریا کے اوپر اترتے ہیں یعنی اس کے بعد رونے کا فائدہ کیا میں اس کیم کے یہ فیلو کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو دوں گا اس کی وجہ یہ مرجم نواز شریف صاحبہ آپ کو پتہ ہے اس کی چیئر پرسنسی پہلے لگی لاہور سے کس کوئی بندہ کورٹ میں چلا گیا جی یہ اتنا بڑے جو پروفائل کا پروجیکٹ ہے جس میں ارگو روپین والو ہیں وہ کیسے وہ آپ مرجم نواز شریف صاحبہ کر سکتی ہیں ان کی تو ایکڈیام میں کولیفیکیشن ہی پوری نہیں ہے اس کے بعد کیس چلا وہاں پہ جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا جی ان کے ہمیں بتائیں کہ ان کی کولیفیکیشن کیا ہے کولیفیکیشن کا پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پہ ان کے وکیل نے ایک ایفیڈیفٹ دے دیا کہ جی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس کے اندر پولیٹیکل سائنس کے اندر اچھا انہوں نے کہا جی یہ بڑا جی میں وہ ججمنٹ خود پڑی ہویا انہوں نے کہا جی بڑا جی وہ غریب بات ہے کہ ان کا جو ماسٹرز ہے وہ انگلیش لٹریچر کے ہے اس میں ہے اس کے بعد جو پی ایچ ڈی ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے پلیز ہمیں ضرور ڈگریز لے کے آئیں جو نیکس جو ہیرنگ پہ ہے وہ ڈگریز نہیں گئی وہ ریزنگیشن چلا گیا تھا نیکس ہیرنگ پہ انہوں نے کہا جی وہ ہم میں نے نیٹ سے لے کے دے دی تھی ان کے ایڈوکیٹ نے کہا اور انہیں ریزنگ کر دیا کہ جی میں وہ اس پوزیشن سے وہ اگر مرجم صاحبہ اس کو رہتی ہیں چیئر پرسن رہتی ہیں اور شاید اس کو بہتر طریقے سے میرے خیال میں وہ چلا سکتی ہیں اب چونکہ وہ گورنمنٹ میں وہ ان کا پرائمس صاحبہ ہے صاحب زیادی ملے نہیں اچھا وہ نہیں رہی نا لیکن اس کے باوجود پریکٹیکلی ابھی بھی وہی سکیم کو دیتی وہ یہ حکامات جاری کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ گا چیک ہے اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا دیفنیٹسی بات ہے اگر اس طریقے سے پروپر بیٹنگ کے طرح نہیں لونز دیا جائیں گے اور کسی پریشر کے اندر اگر اس طرح کا کام کر دیا جا تو پھر وہ ناکامی سے دو چار ضرور ہوتا ہے اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے میٹرو بس کے منصوبے کے حوالے سے جو میٹرو بس کا منصوبہ بننا تو تھا لیکن اس میٹرو بس کے منصوبے سے پیسے کہاں کہاں سے لیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے بھٹی صاحب میں آپ سے پوری سٹوری جانوں گی لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید میں چاہوں گی خوابہ صاحب کہ میٹرو بس ہر شہر کے اندر اب تقریباً بننے جاری جس طریقے سے لاہور میں چل پڑتی ہے کہ ایک پروجیکٹ کیا ایک گورنمنٹ ہے تو دوسری گورنمنٹ بھی وہ ایک شہر میں وہ ہے دوسرے شہر میں آپ کو تو پشاور میں بھی آپ میٹرو بننے جا رہی ہے میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں میٹرو بس بننی چاہیے اچھی ٹانسپورٹیشن ملنی چاہیے لیکن وہ یہ اس ایشو آف پریورٹیز آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے آپ کے گھر میں پہلے تعلیم چاہیے ایسے چاہیے یا آپ کو بڑی سی گھڑی چاہیے تو یہ سیمپل سا ایک سکیم ہے اگر وہ آپ سوچ لیں تو آپ کو سوچ لیں اور اسی بارے میں سہیل صاحب آپ کے باس بہت انفرمیشن انٹرسنگ ہے با تو شو سے پہلے سن کے حیران ہو پریشان ہو گئی تھی پیسے کے در سے آ رہے ہیں دیکھا ہم ڈاکومنٹ لے کے ہیں یہ سنی سنی بات نہیں اور میرے لیے انبلیویبل تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا لیکن جب ڈاکومنٹ پڑھے ہیں تو میں خود پریشان ہو گیا ہوں عزازم صاحب نے انانس کیا تھا کہ اب ایک اور میٹرو بنے گی نیو اسلامباد انٹرنیشنل رپورٹ سے جو لوگ آنا جانے کے لیے پشاور مور اسلامباد سے نیو اسلامباد انٹرنیشنل رپورٹ تک اس کا بتایا گیا اس کی لاغت ہوگی ستنہ آرہ ارپے ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے عزازم صاحب نے انانس کیا ہے وزارتہ کیومنیوکیشن وزارتہ مواصلات اگر ستنہ آرہ ارپے ہے یہ پیسہ کہاں سے آئے گا بہت امپورٹنٹ ہے وزارتہ خزانہ تو پہلے کہہ چکی ارہ ارپے کی ٹیک شارٹ فال کا سامنا ہے قومی خزانہ میں پیسے نہیں یہ کرز لے کے نظام چلا رہے ہیں تو یہ ستنہ آرہ ارپے کہاں سے آئیں گے دستہ ویز میں انکشاف ہوئے کہ یہ رقم پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام یعنی کہ چار اصوبوں کے اندر جو مختلف عوان کی فلاح و بیبود کے لیے جو ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے ہیں روہ مالی سال کے اندر ان منصوبوں سے یہ ستنہ آرہ ارپے کی کٹوٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سیڈی ڈیوی پیو سے اس کے اپروول کرالی گئی ہے لیکن وہاں پر بھی حکومت نے اور ایسان اقبال صاحب کا ایک ڈسین تھا کوئی ایسا پروجیکٹ جو پی ایس ڈی پی کے اندر منظور نہ ہو جو بجٹ کے اندر منظور نہ ہو تو پی ایس ڈی پی کی وہ منصوبہ شامل نہیں کیا جائے گا اب چونکہ وزیراعظم صاحب کا حکم تھا اب پیسہ کہاں کس کا کٹے گا سن لیجئے حیبر پختونخا بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے ازلاع کے اندر جہاں پر جو منصوبے مکمل ہونے تھے ترقیاتی منصوبے پہلے بھی وہاں پر اربو روپے جاری نہیں ہوئے پانی اور ہائیڈرو پاور کے جو منصوبے تربو روپے جاری نہیں ہوئے وہاں سے پیسوں کی کٹوٹی کر کے میٹرو منصوبے کے لیے پیسے جاری کیا جائیں گے اس کے ساتھ نہیں کٹوٹی ہوگی تو ان منصوبوں کی نہیں ہوگی جو کہ مکمل ہو رہے ہیں لاہور کے اندر جو مکمل ہو رہے ہیں سیالکورٹ کے اندر جو فیصل آباد کے اندر ایک ایسی ان بیلنس اکیم آپ لے کے آ رہے ہیں کہ دوسرے ازلاع کو پیسوں کی کٹوٹی کر کے گمن صاحب آپ اس منصوبے کو مکمل کرنے جارے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے مارچ دوزار پندرہ تک مجھے یہ ائرپورٹ ریڈی چاہیے ائرپورٹ تو ابھی چل نہیں پا رہا ائرپورٹ کے اندر ابھی اتنے سیرز قسم کے وہاں پہ فلاؤز ہیں کہ اس کا مجھے لگنی رہا کر مصطبخل قریب کے اندر ائرپورٹ وہاں پہ چالو ہوگا تو یہ روڈ کس کو دے رہے ہیں وہاں پہ بے شمار انکواریز ہوئی نیب نے بھی اس کو اپن کیا پی اے سے بھی معاملہ ہے وہاں پہ ہمیں آئے کر ان کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں یہاں پہ اس طرف آتے ہیں یہ آئندہ سال کے امکان ہے اور کوششی کی جاری کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آپریشنل کر دیا جائے گا سی پیک میں نہیں ڈالیں گے اس کو اور چونکہ انہوں نے جہاں ڈالنا تھا اس منصوبے کو وہاں پہ اس میں ایڈ کر چکے ہیں کہ کہاں سے کٹ ہوتی ہونی ہے چھبیس کلومیٹر کی دو روئیہ سگنل فری لین اس کے لئے تعمیر ہوگی فی کلومیٹر اس منصوبے کے اوپر لاغت آئے گی پینسٹھ کلوٹ چھتیس لاکھ روپے فی کلومیٹر یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ آئندہ دو سال میں مکمل ہوگا میٹرو بس منصوبے کا اور آئندہ سال کی بات کی جاری ہے کہ نیو اسلامباد ائرپورٹ مکمل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ائرپورٹ مکمل ہو جائے گا تو یہ پشاور موڑ سے وہاں تک جو چھبیس کلومیٹر کا ڈسٹرس ہوگا اس کے اوپر میٹرو بس چلے گی پنجاب میٹرو بس جو آتھارٹی ہے اس کے ذریعے انتظام یہ پروجیکٹ ہوگا لیکن وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ اگر آپ یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اناؤنس کر بھی دیا ہے تو انہیں جناہے جن کو پہلے ہی آپ پیسے جاری نہیں کرے پی ایس ڈی پی کے تحت آٹھ ماہ ہو چکے ہیں آپ نے ایک روپے کچھ منصوبوں کے لیے جاری نہیں کیا یہ پروجیکٹ نہیں بننا تھا پس پروجیکٹ اس لیے بنا کے اس کے زمینے خرید لی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری پلان ہو گئی پھر یہ پروجیکٹ نانس ہویا اب ان کی پرائیسز ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو بڑے حکومت کے قریب لوگوں کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں تو بیسکلی پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کی پرائیسز کو اوپر لے کے جانا چلیں دیکھتے ہیں آگے کا بانتا ہے چلیے میٹرو بن رہی ہے لیکن باقی پروجیکٹس جو ہیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اور وہی سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ باقی صوبوں کے فنڈ سے صرف ایک میٹرو پروجیکٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جس نے کرپشن کے خلاف پوری عوام کو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد پھر اپنے صدر کو ہٹا دیا صدر خاتون تھی جنوبی کوریا کے اندر خاور صاحب جو چیزیں ہونی ہیں جس سے پہلے پینما کے مسئلے کے اوپر آئیسلنڈ کے جو پرمیر ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑی نام ہے ان کا پاک گین ہوئے ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی دوست کو اچھی پوزیشن دی اور جو دوست ہیں ان کے خلاف کو کرپشن کے چارجز تھے وہ ساری کے سارے ان کے ساتھ پریزینٹ صاحبہ نے ان کے ساتھ کچھ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں ان کے ساتھ ان کے جو معلومات فرائم کی بعد میں جب سٹوڈی ہائلائٹ ہوئی تو اس کا ان کا معاہزہ کیا گیا اس کے بعد یہ کورٹ چلا گیا ان کی آدھا عدلیہ جو کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے سعود کوریا کا وہاں پہ کل جو ڈسیئن ہوا ہے کہ یہ جو محترمہ ہیں ہماری جو الیکٹر پریزینٹ صاحبہ ہے وہ اپنے جو ڈسچارج آف ڈیوٹیز وہ فیل ہو گئی ہے لہذا ان کو گھر جانا چاہیے اچھا اس پہ جو ججمنٹ میں لکھا گیا نا سویل وہ پڑھنے والے انہوں نے کہا ہے کہ پریزینٹ صاحبہ نے کہ ان کا جو فیل ہے اس کی وجہ سے جمہوریت کی روح اور قانون کی حکمرانی کو سنگین طور پر چوٹ پہنچائی گئی ہے دیکھیں وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ان کی حکومتی پارٹی نے یا وہاں پہ ان کے جو ایڈز ہیں منسزز نے کہ جمہوریت کو حطرہ ہو گیا ہے ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو تابوت نکلیں گے ہم لوہے کے چنے ہیں ہم نے ہمیں لوگوں نے لیکٹ کیا اور ہمیں لوگ ہی باہر نکال سکتے ہیں آپ لوگ آپ کو لیکٹ کرتے ہیں آپ کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے اور ذمہ داری کو نبانے کے لیے آپ کے certain responsibility ڈال دی جاتی ہے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے نہیں نباتے میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نوہ شریف صاحب کو پاناما گیٹ کیشو پر گربج بجھونا چاہیے وہ یہ کوس جو اپنا فیصلہ ہے ججز صاحب کے پاس ہے وہ ایویڈنس جو ان کے سامنے ہے وہ اس پہ پسلا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منسٹر صاحب آنے ہماری گورنمنٹ کے وہ جو ہر آئے دن جو ہمیں تڑییں لگاتے رہتے ہیں میڈیا کو تڑییں لگاتے ہیں کتاب جنہوں نے نہیں پڑی وہ آنکھیں کھول کے پڑیں کتاب بالکل ٹھیک ہے ہم تضحیق نہیں کروائیں کہ خدا کا حب کریں قانون کی حکمرانی ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کیا کوڑ آپ کو چھوڑ دے گا اگر آپ انوالد ہیں اگر آپ نے ذرائع سے زیادہ آپ نے آمدن شو ہوئی ہے پیسے ہیں تو آپ کو گھر جانا پڑے گا سنگل سی بات ہے جو بھی آپ نے سٹوری ڈسکس کی جو جروبی کوریا کے صدر تھی انہوں نے اپنے دوست کو کچھ نوازنے سے متعلق ان کے پر الزام تھا مواخذہ ہوا اکرپشن چارجے ثابت ہوئے اور ان کو رخصت ہونا پڑ گیا لیکن ہمارے ہاں بھی تو ہمارے ہاں تو وزیراعظم صاحب کے اور باشیف صاحب ہوں وزیراعظم صاحب ہوں ان کے دوست ضروری ترقیاتی بینک صدر ان کے دوست چیئرمن سی ڈی اے ان کے دوست اس کے بعد بے شمار اداروں کو آپ دیکھ لیں پی ٹی وی کے اندر دیکھ لیں چیئرمن لگایا جاتا ہے اب کابی نہ دیکھ لیں صاحب اگزیکٹلی اس کے بعد علامہ اقبال اوپر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر دوستوں کا بھائی اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کر انڈیپینڈنٹی کام کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ جو ان کی دوست تھی انہوں نے وہ انوالد تھی یہاں پہ تو نیب کہتا ہے جی سوری ماذرت میں کچھ نہیں کر سکتا ایف بی آب کہتا ہے جی سوری میرے ہاتھ بند ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ایف آئیے کہتا ہے ہم نہیں کچھ کر سکتے لیکن نیب اٹانومس ہے کانسٹیوشنلی اٹانومس سہیل بچی صاحب کرنا ہے بہت شکریہ سجل صاحب آپ لوگوں کے لئے خود مختار ہے چلیے ہمیں جانا ہے اختتام کی طرف لیکن اختتام سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے ایک فیڈبیک دیجئے باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر